عذاب ناظرین آفی تک کا اردو خورنامہ لے کر آپ کا مزبان رحمت کلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے بولیٹن کا آغاز سرخیوں کے ساتھ وادی کشمیر میں سرکاری بولڈ ہوسر کی مہربانی جاری آج صبح سے چل رہی ہے کاروائی سرنگر اور بڑھگام سمیت کئی علاقوں میں تجاوزات سے قبضہ واپس لینے کی ہو رہی ہے کوشش جب کشمیر کی عام عوام کوہلی منوسنہ کی اقین دہانی باعثر لوگوں کی قبضے پر رہے ہیں ہماری نظر راہل گاندی نے پی ایم موڈی کو لکھا خط کشمیری پنڈیتوں کے مسائل کو پی ایم موڈی کے سامنے کیا اجاگر دیلی کی عدالت نے جامعہ تشدد معاملے میں شرجل امام اور عاصف اقبال تنہا کو کیا بری سرخیوں بعد خبریں تفصیلات کے ساتھ وادی کشمیر میں آج صبح صبح لوگوں کے کام پر نکلنے سے پہلے بولڈوزر کو کام پر نکلتے دکھا گیا ہے خبر ہے کہ آج سرنگر اور بڑگام سمیت کئی علاقوں میں اس بولڈوزر کو بڑی زمین واپس لینی ہے بولڈوزر کی گھر سے اپنی زمین ملک بھر میں مضبوط ہو چکی ہے لیکن جمہو کشمیر اور خاص کر وادی کشمیر میں بولڈوزر سرکاری زمین پر سرکاری قفضہ مضبوط کرنے کے لئے کافی محنت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے آج صبح سے بولڈوزر کی کاروائی چل رہی ہے اور سرنگر سمیت کئی علاقوں میں جہاں خاص طور سے بڑے تجاوزات کی خبر ہے اور ریپورٹ ہے اس کے بعد اب بڑے پیمانے پر بولڈوزر کی کاروائی چلتی نظر آ رہی ہے تصویریں بھی آنے شروع ہو گئی ہیں جو آپ کے سکرین پر چل رہی ہے تازہ ترین تصویریں ہیں جو آج صبح صبح کی کاروائی اور بولڈوزر کی مہربانی سرکاری فرمان اور مقامی انتظامیہ کی ہدایتی کتنے گھر ہوئے ہیں اور کن کنے علاقوں میں بولڈوزر مہمان بن کر پہنچا ہے جاننے کے لیے گرانڈ زیو پر چلیں گے فیصل لیاز ہمیں بتائیں گے کیا آخر اس بولڈوزر کا رکھ کے سمت ہے ہم فیصل لیاز سے جونے کی کوشش کریں گے لنکر آپ کو بتا دیں کہ جمہ کشمیر میں انتظامیہ کی کاروائی ابھی بھی جاری ہے حالکہ اکتیس جنوری تک ہی اس کے مدت تھی اور اس کے بعد بھی یہ کاروائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ چکے ابھی بھی بہت ساری زمینے ایسی ہیں سرکاری زمینے جن پر عوامی قبضہ باقی ہے اور اس قبضہ کو واپس لنے کے مزید وقت درکار ہے تو قبضہ بڑے پیمانے پر ہے اس لیے بڑا وقت چاہیے اور بڑا وقت یہ ملا کہ اکتیس جنوری کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی انتظامیہ کے جیسی بھی اور بولڈوزر باہر سرگرم اور ایکٹیب نظر آ رہا ہے آج وادی کشمیر میں بڑھگام کا علاقہ اور سرنگر کے کئی حصوں میں اس بولڈوزر نے اپنی مہربانی دکھائی ہے اپنی طاقت دکھائی ہے اور خبر یہ ہے کہ کئی علاقوں میں ابھی تک کے کئی امارات کو کئی اماراتوں کو منحدم کر دیا گیا ہے اور یہ وہ دھانچے ہیں خاصی سے جس کے حوالے سے خبر مل لئی ہے کہ دھانچوں کو اب تک کے منحدم کرنے کی خبر ملی ہے اور کئی علاقے جو بڑھگام کے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سرنگر کے ہیں وہاں بازہبتہ طور پر انہدامی کاربائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو جمعہ کشمیر میں سرکاری ارازک کہچرائی اور روشنی لینڈ پر سے قبضہ واپس لینے کا فیصلہ جب سے ہوا اس کے بعد سے سیاسی گلیاروں میں ہنگامیں اور سیاست شروع ہو گئی تھی لیکن ان تمام ہنگاموں کا کوئی اثر گرانڈ زیرو پر ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے اس بیچے بڑی بات یہ ہے کہ روشانہ کی بنیاد پر سرکاری ارازی سے قبضہ واپس لینے کا فیصلہ جاری رہا اور اب تک کہ کئی علاقے ایسے ہیں جس میں سیکروں کنال کے ارازی واپس لی جا چکی ہے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر کئی امارتوں کو سیل کیا گیا ہے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر انہدامی کاربائی بھی انجام دی گئی ہے تو سیکروں کی تعداد میں نہ صرف امارتوں سے کنسٹرکشن سے دھانچوں سے قبضہ ہٹایا گیا ہے بلکہ سیکروں کنال ارازی پر اب تک کی کاربائی میں قبضہ کیا جا چکا ہے قبضہ واپس لیا جا چکا ہے سرکاری قبضہ واپس لیا جا چکا ہے آج صبح بعض اپتہ طور پر بلڈوزر کی کاربائی کے سمت میں چل رہی ہے خبر یہ ہے سیرنگر اور بڑھگام کے کچھ علاقے میں چل رہی ہے گرانڈ زیرو پر چلیں گے ہیں فیصل لیا جز ہمارے ساتھ سیرنگر سے جھوٹ چکے ہیں فیصل بہت بہت شکریہ کہاں پر آپ ہیں کہاں پر کاربائی چل رہی ہے بلڈوزر آج کس کس سمت میں اپنی کاربائی دکھا رہا دیکھیں رحمت آپ کو پتا ہوگا کہ آج صبح صبح یہ خبریں سامنے آ رہی کہ آج جو انکروشمنٹ ہو رہی ہے اس پر جو دیمولیشن ڈرائیو وہ تیز کی جائے گی اور آج پہلی جو کاربائی اس وقت کی جا رہی ہے وہ پاتشاہی باغی علاقے میں کی جا رہی ہے جہاں پہ قریباً پچیس کنال کے قریب گاس چل رہی ہے جس کو انکروش کیا گیا ہے اور اس انکروشمنٹ کو اس پر جو ریٹریو کیا جا رہا ہے لیکن ابھی ابھی جو کاربائی کے دوران تھوڑی بہت ہرڈلز آئے ہیں کیونکہ یہاں پہ کباری کی دکانیں جو یہاں پہ نون لوکلز ہیں وہ کباری کا کام کر دیا اس کے ساتھ جو لوکلز لوگ پہ وہ بھی کباری کا کام کرتے ہیں وہ کوڑا کر کر دیا گاڈوں کی مرمت کرتے ہیں ان کے یہاں پہ کوئی شرز بنے ہوئے تھے جن کو ابھی ڈیمولیش کیا گیا تو وہ ابھی باہر نکلے ہیں اور وہ تھوڑی بہت ہرڈلز آ رہی ہے ڈیمولیشن ڈرائے میں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں کوئی نوٹس سامنے نہیں رکھی گئے اور ہم گریب لوگ ہیں اگر چھو گورنمنٹ کہہ رہے ہیں گریب کو چھوڑا نہیں جائے گا تو اس وقت ہم گریبوں کے خلاف یہ کاربائی کیوں کی جا رہے ہیں ان کو فیلال توڑا گیا ہے کیونکہ یہ جو بتا جا رہی ہے یہ پورا جو زمین ہے یہ سٹیٹ لینڈ پہ گاس چرائی پہ بنا ہوا یہ بنا ہوا ہے اور یہ جو شرز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی جو ہے گاس چرائی پہ بنے ہوئے اور جو یہاں پہ کام کرتے ہیں کام کاش کرتے ہیں ان لوگوں کا کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی نوٹس نہیں دی گئے حالانکہ ہم اس زمین کی جو ہے کرایا دیتے ہیں کرایا کس کو دیتے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے اگر ایک زمین گاس چرائی ہے تو کیوں ان سے کوئی کرایا لیتا تھا ان کا کہنا ہے کہ کوئی زمیندار ہے جس نے ہمیں زمین دی ہے اور ہم اس کو جو ہے کرایا دیتے ہیں ابھی اس دکان درپو جیسے یہ لوگ فون کہتے ہیں آپ کہاں پہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے آپ ہمارے بھلے جواب دیجئے لیکن وہ زمیندار ابھی یہاں پہ نہیں آ رہا ہے حالانکہ یہاں پہ جو لوگ ہیں نون لوکلز ہیں یہ بھی ابھی رو رہے کہہ رہے کہ ہم نے ہمیں کچھ پتا ہی نہیں ہے ہو کہہ رہے ہمیں کوئی نوٹس نہیں دی گئی ہے ہمیں کچھ پتا ہی نہیں ہے تو اس وقت یہ بھی پریشہ نہیں ہے حالانکہ ابھی ڈرائیو جوئیس میں اس کو روکنا پڑا کیونکہ یہ لوگ باہر نکلے تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے خلاف ایسا کیوں ہو رہے حالانکہ اب میں نے پہلے ہی کہا کہ قریبا پچیس کنات کے قریبی زمین یہاں پہ ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ گاس چرائی ہے جس کو انکروش کیا گیا تھا جس پہ پلوٹس بنایا گیا تھے تو اس کے بعد اب جو یہ ڈیمولیشن ڈرائیو یہاں پہ کی گئی تھی اور بتایا جا رہا ہے جو زمین ہے یہ پچیس کنات کے یہاں پہ زمین ہے جو کی بتایا جا رہا ہے کہ گاس چرائی ہے اور گاس چرائی کو جو ہے ریٹریو کیا جا رہا ہے جس طرح سے میں نے رحمت پہلے کہا کہ درائیو جو ہے سٹارٹ ہو رہی تھی چڑھ رہی تھی ڈیمولیشن بھی ہو رہے تھے کچھ لوگ شد یہاں پہ بنے ہوئے تھے ان کو دوڑا گیا جو یہ ہٹایا گیا تو اس کے بعد یہ لوگ باہر نکلے اور یہ رو رہے کہہ رہے کہ ہم گریب لوگ ہیں ہم دن بر یہی کام کرے اس کے بعد اب اچوں کو پالتے خود اسی پہ پالتے ہیں تو ابھی یہ ہمارا جو روزگار ہے اس پہ جو بلٹوں سے چلایا جا رہا ہے جس سے میں نے پہلے کہا کہ یہ کباڑی والے ہیں کوڑا کٹ کر جمعہ کٹے کوئی کچھ کباڑیو کی تھوڑی بہت مرمت کرتے یہاں پہ تو یہ ان کا کہنا ہے کہ ہم زمیندار کو اس کی قرائے دیتے ہیں تو ہمارے خلاف ایسا کیوں ہو رہا ہے اگر انہوں نے ابھی فون بھی کیا تھا اس زمیندار کو کہ آپ یہاں پہ آئے اگر آپ نے ہمیں زمین دیئے آپ قرائے لیتے ہیں تو اس وقت آپ جواب کیوں نہیں دے رہے تو کل میلا کے آپ دیکھیں اس وقت روپنی پڑی کیونکہ ابھی تھوڑی بہت مزامت ہوئی ہے عام لوگی کے طرف سے جو اس زمین پہ اس کارو مار کرتے تھے تو انہوں نے فلال رکاوہ ڈائلو اس وقت ڈرائیو جو سٹاپ کی گئی ہے تو اس کے بعد ابھی بھی باقی جگہ پہ ڈرائیو جا رہے ہیں جو کہ ہم آپ تک آپ ڈیٹ کریں گے فیصل سوال یہ ہے ایک تو کوشش کیجئے گا کہ عام لوگ جو ہیں وہاں پہ متاثرین ہو یا پھر دیگر جو لوگ موجود ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کیجئے گا لیکن ساتھے ساتھے سوال کا بھی جواب دیجئے کہ آپ نے کہا کہ جو زمیندار ہیں ان کو فون کیا جا رہا ہے کہ آپ ہم سے کرایا لیتے ہیں آج حالت یہ ہے کہ بلڈوزر چل لے تو آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں یہ کن لوگوں کو کرایا دیتے تھے کیا کوئی عام لوگ ہے جو زمیندار ہیں یا پھر سرکاری محکمہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یا سرکاری چونکہ عام طور سے ہم نے دیکھا کہ مسپلٹی کو یا ایس ایم سی وغیرہ کو ایسر کرایا دیے جاتے رہے ہیں سرکاری آرازی پر لیکن کیا یہ عام لوگ کرایا لے رہے تھے جن کی یہ زمین نہیں ہے جو سرکاری زمین پر ان کو بس یوں ہی بسا کر کے ان سے کرایا اصول رہے تھے یہ عام لوگ ہیں یا پھر سرکاری لوگ ہیں دیکھیں بلکل رحمت یہ عام لوگ ہی ہے جنہوں نے ان کو انکروچ کیا گیا یہ کوئی کوئی اثورٹی نہیں نہیں اسنسی نہیں یا باقی کوئی گورنمنٹ مطلقہ دفتر ہے یہ بلکہ عام لوگ ہے جنہوں نے اس کو انکروچ کیا جس میں میں نے پہلے باقی پچیس کناتی قریبے زمینیاں پر جس کو انکروچ کیا گئے تھا جس پہ پلوٹس باندے گئے تھے اور اب ان کو بیجنے کی تیاری بھی ہو رہی تھی لگ بگ تو ایک سائیڈ سے اس میں یہ شرز بنے ہوئے ہیں اس کو تو یہاں پہ ایک آبائیڈی والے نون لوکل اس کے ساتھ لوکل لوگ بھی ہے جو یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہم سالو سے یہاں پہ کام کرتے ہیں تو یہ ایک زمیندار ہے یہ گاس چرائی ان کا بھی ماننا ہے جو لوکل سے وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ گاس چرائی ہے لیکن ہم سالو سے یہاں پہ کام کرتے ہیں اور جو نون لوکل اس ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا کرایا بھی دیتے ہیں جس کی زمین ہے تو اس وقت ہم نے زمیندار کو فون کہت اس کو ورس آگے آپ سامنے آئے جس نے ہمیں زمین دیا لیکن ابھی وہ ہمیں کوئی جواب نہیں دے رہا یہ نون لوکل اس کا الزام ہے کہ ہمیں زمین دی اور ہمیں اس کی بازر طور پر کرایا بھی دیتے ہیں عام لوگ جس کو تیشلدار صاحب نے کہا کہ انکروچ کیا گیا یہ انکروچ نے زمین ملی ہے یہ زمین انکروچ نے ہڈپ کی ہے تو وہی ظاہر سی باتیں وہی لوگ ہوگے جو ان سے کرایا بھی لیتے ہوگے جنہوں نے اس زمین پر قبضہ کیا گیا حالانکہ تیشلدار صاحب نے کلیئر کیا کہ یہ زمین گاس چرائی ہے اور گاس چرائی جو بازر طور پر بے سہارا لوگ ہیں ان کو بسا کر کے اور ان سے پیسے لے رہے تھے رینٹ کے نام پر کرایا کے نام پر یہ کرایا بھی اپنے آپ میں غیر قانون ہی ہے چونکہ وہ آپ کی زمین نہیں ہے سرکاری زمینیں تو کرایا تو سرکار کو جانا چاہیے تھا تو کیا اس حمد میں بھی کاروائی ہوگی اور دوسری یہ کہ عام لوگوں سے اگر جڑ کر کے بات کرنا ممکن ہو تو ضرور پوچھیں ان کی راہ لیجئے ان کے تاثرات لیجئے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کاروائی کیا صرف اسی علاقے تک جہاں پر آپ کھڑے ہیں وہیں تک ہوگی یا پھر آگے بھی کاروائی جائے گی دیکھیں بلکل کاروائی آئی جن بر جاری ہے اور بہت سارے علاقوں میں کاروائی ہونے والے اور جہاں تک آپ نے یہاں آم لوگوں کی بات کیا جن پر بلڈوزر چلایا گیا جن کے پروپرٹی بھی جنہوں نے یہ بنائے تھے یہاں پر شدس تو ان کا ساپ کلیر کہنا ہے کہ ہمیں کوئی نوٹس نہیں ملایا ہمیں نہیں پاتا ہے اس کے حوال سے یہ ابھی ابھی آثورٹیز آئے انہوں نے بولا یہ خالی کیجئے تو ابھی ہم خالی ہی کرنے والے تھے تو اس کے بعد بلڈوزر چلایا گیا جو شدس یہاں پر بنے تھے ان کو توڑا گیا ہمارا سامان آنڈر تھا اس کا بھی نقصان ہوا یہ عام لوگ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس کے ساتھ نون لوکل لوگ ہیں جو دن بر یہ کوڑا کر کر جمع کر کے یہاں پر لاتے ہیں تو اس سے اپنے روزی روٹی کام آتے ہیں تو انہوں پر بھی یہ بلڈوزر چلایا حالانکہ یہاں پر وہ کئی نہ کوئی اس دعوے کی پول کھڑ رہے گی جو لگتار کیا جا رہا ہے اور ان کا جو کاروپارے اس پر اثر پڑ رہا ہے ان کے پاس اب تک کہ قرائد کر کے یہاں پر سر چھپا رہے تھے رہ رہے تھے اب تو چونکہ یہاں پر بلڈوزر کی کاروائی ہوئی ان کے پاس اب یہاں رہنے کے لئے کچھ نہیں اس کے بعد کیا سرکار کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے کوئی ایسی کوشش کی جاری ہے کہ اسے سر چھپانے کے لئے ان لوگوں کے لئے رہنے کے لئے کہیں پر جگہ دی جائے آرسی طور پر ہی سہی یا پھر یوں ہی روڈ پر رہیں گے سڑک پر رہیں گے تو اس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن ہے ان کے لئے کوئی آلٹرنیٹ سوچا گیا یا نہیں سوچا گیا کیونکہ اس وقت ڈیمولیشن ڈرائیو ہو رہی تھی تو ان کا کہنا ہے کہ جیسی ایتھارٹیز صبح صبح یہاں آئے انہوں نے بولا یہ جگہ آپ خالی کیجئے جو کہ ہمارے لئے ناممتین تھا کہ اتنے کلیل وقت میں ہم یہ ایریا کو پوری طریقی سے اس کو خالی کریں اگر ہوتا ایسا ہوتا کہ ہمیں کوئی دن پہلے ہی نوٹس ملتا کہ یہ زمین آپ کو چھوڑنی ہے یہ گاسچر آئی ہے گورنمنٹ کی زمین یہاں آپ انلیگلی رہ رہ رہے ہیں تو ہمارے لئے سہا آسان تھا کہ ہم یہ سارا اپنا سامان بچاتے ہم یہاں سے نکل دے لیکن آچانک آئی اور ہمیں بولا گیا یہ خالی کیجئے تو وہ ہمارے لئے ہم کہہ سکتے کہ کم کلیل وقت تھا اس میں ہمیں آئی یہ پوسیبل دی کہ ہم سارا سامان یہاں سے نکل دے یہ بہت سارا ایریا ہے جہاں پہ انہوں نے یہ شرز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ یہ سارا سامان یہاں پہ تو اس کے لئے کافی ٹائم لگتا ہے ان کو ہٹانے کے لئے تو ابھی جس طریق سے کاروائی اب ہوئی ہے تو یہ لوگ بھی پریشان یہ بھی رو رہے ہیں کچھ لگی بھی ہے تھوڑی بہت زکمی بھی ہوئے ان کے ہاتھ ہاتھوں میں لگی ہوئے جبکہ ٹیم گرانے کی کوش کی جائے تو وہ اب لوگ بھی پریشان وہ رو رہے ہیں کہ ہمیں کیا کیا ہمیں پتا ہی نہیں ہے ہم کرایا دیتے ہیں اور ہمیں کچھ پتا ہی نہیں ہے گاز چرائی ہے کیا سٹیٹ لین ہے کیا کاروائی ہوت رہی ہے وہ ہاں کہ یہ کہے کہ ہم گریب گریب ہے تو ہمارے لئے ہمیں کیوں گرائے جا رہے ہیں ہم کیوں ہماری روزی روٹی پہ کیوں لات ماری جا رہے ہیں ہماری ہماری جو چھت ہے اس کو کیوں کھاڑا جا رہا ہے توال بھی یہی ہے کیا کا لگتا ہے دعویٰ سرکار کہا ہے کہ گریب کے ساتھ کچھ نہیں کیا جائے گا تو کیوں ابھی بھی گراؤنڈ پہ آم لوگوں کے کلاب یہ کاروائی ہو رہے ہیں گریب لوگوں کے کلاب کاروائی ہو رہے ہیں جو گاز چرائی پہ اپنی روزی روٹی کمار ہے انہوں نے بڑا قبضہ نہیں کر کے رکھا تھا کھوڑی بہت زمین تھی جس کے کراعے بھی دے دے مسئلہ یہ بھی ہے کہ کاروائی اس شخص کے کلاب ہونی چاہیے جو کہ ان آم لوگوں سے گریب اسے نون لوکل گریب اسے مزدور اسے کراعی لے کے ان کو یہاں پہ ایکسپلائی کرتا ہے زمین جو ہے وہ گاز چرائی وہ کسی کے حیر ہی نہیں تو کوئی عام شکل ان سے کراعی لیتا ہے ان کو ایکسپلائی کرتا ہے پیسے کماتا ہے کاروائی پہلے اس کے کلاب ہونی چاہیے اس کے بعد ان کے حوالے سے وہ کہیں نہ کہیں نکل گئے ہیں سرکار نے زمین واپس لے لی پھنس گئے یہ بیچارے وہ لوگ جو بازابطہ طور پر زمین مالکان نام نہاند مالکان یا فرضی مالکان کو اب تک کرایا دے رہے تھے بہت بہت شکریہ فیصل گراؤنڈ زیروں سے رپورٹ کرنے کے لیے تو عام لوگوں سے غریب لوگوں کے ساتھ ایسائی ہوتا ہے عام طور پر اس لیے بچ کرے گا لیکن اس بیچ ایک بڑا بڑی خبر آ رہی ہے سرنگر سے جمعہ کشمیر سے سرکاری ارازی پر ایل جی منو سنہہ کا بیان سامنے آ گیا ہے ایل جی منو سنہہ کا موقف سامنے آ گیا ہے ایل جی منو سنہہ نے کہا ہے کہ اثر و رضوخ والے لوگوں نے عام عوام کے ساتھ دغا کیا ہوا ہے اس کی سچائی الگ ہے لیکن ایک دوسری بات یہ ہے کہ لاتی صرف باعثر اور طاقتور قابضین پر گرے گی یہ جو بیان ایل جی منو سنہہ کا آیا ہے سامنے کہ باعثر لوگوں پر ہی کاروائی ہوگی غریب اور کمزور طبقے پر نہیں ہوگی ابھی ہم خبر کر رہے تھے کہ غریب اور کمزور طبقے کی ہٹین شیڈ کو گرائے جا رہے ہیں تو یہ عجیب اور غریب سرکاری بیان کچھ اور ہوں گراؤنڈ زیرو پر کچھ اور ہوں تو تصویریں عجیب اور غریب بنتی ہیں تو صیحت حال یہ ہے کہ ایل جی منو سنہہ پہلے بھی کہا چکے ہیں جمعہ کشمین انتظام کے جانب سے پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ ارازی پر قبضہ لینے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ اثر و رسوخ والوں نے جو بہت زیادہ زمینوں پر سرکاری ارازی پر کہچرائی پر یا اسٹیٹ لینڈ پر قبضہ کر رکھا ہے ان قبضوں کو چھوڑانا ہے لیکن خبر یہ ہے کہ جو کاروائی زیادہ تر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ان میں سے تیس سے چالیس پرسنٹ ایسی غریب لوگ ہیں عام لوگ ہیں جو میڈل کلاس کے بھی نیچے آتے ہیں لور کلاس میں آتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے کاروائی ہو رہی ہے ایل جی منو سینہ کو آپ سن سکتے ہیں جو اپنی زبانی سے کہہ رہے ہیں کہ کاروائی بہاثر لوگوں کے خلاف ہوگی جنہوں نے بہت زیادہ قبضہ کر رکھا ہے لیکن زمین پر کچھ اور دکھ رہا ہے کئی لوگ کوشیز کر رہے ہیں پہلے کوشیز کی گئی ان لوگوں کے دورہ جو رسوکدار لوگ تھے جنہوں نے نیموں کی اوہلنا کر کے اپنے پدوں کا دروپیو کر کے سرکاری سمپتی اپنے اپنے رستدار اپنے پریوار کے نام کری تو انہوں نے ایک ماحول بنانے کا کام کیا کہ صاحب یہ دو لاکھ لوگوں کو بیغر کرنے جا رہا ہے جمعہ قسمیر پر ساتھ میں نے نیجی طور پر بیٹا کری تھی اپنے دونوں سنبھاگ کے عدیقاریوں کی خاص طور سے ہمارے سس پیز اور ڈی سیز ڈیویجنل کمیسنر ریڈی جی ڈی آئی جی سبی سینئر آفیسرز بھی تھے اس میں اور میں نے کٹیگریکلی ان سے ایک بات کہی تھی کہ بھائی سامانے روپ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی اس طرح کے آدیس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے سکار گریب آدمی ہوتا ہے سامانے آدمی ہوتا ہے اور اس میں کسی کا دوس نہیں ہے یہ سامانے پرکریہ ہے کہ ایک آدمی کا بھون گرہ دیجئے پانچ لوگوں سے وصولی کر لیئے اسی بھائی میں تو اسپس نردیس تھا کہ آپ اپنے جلے میں جو بھی اس طرح کابھیان ہے ڈی سی اور اسس پی مل کر کے پہلے سوچی بناویں اپنے سے کوئی یہ کام نہ کری مجھے لگتا ہے کہ عام طور پر یا میں کہوں اوبرال میں بھی روج مانیٹر کر رہا ہوں تو ایک چھوٹی گھٹنا ہوئی سرینگر میں اور اس کو راج کو ہی ٹھیک کر دیا گیا قل سے بیوستہ میں اور بدلاؤں لائے جائے گا اور قسمیر کے تو لوگ نہیں ہیں لیکن یہاں جمہو کے دیویجنل کمیسنر ہیں ایڈی جی ہیں اور ڈی ایم ڈی سی جمہو ہیں مجھے لگتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے اس کی جانکاری آپ کو اپنے جلے کی رہنی چاہیے دیویجنل کمیسنر کو اپنے ہر جلے کی جانکاری کہ کہاں کہاں ہونے والا ہے تو سیلف گول کی سمبھاؤنا پوری طرح سماپت ہو جائے گی اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ میڈیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں نے کیا کہتا ہے کس طرح سے سرکاری جمین پر اپنے پریجنوں اور اپنے رشتہ داروں کا نام چڑھا کر کے اور سینہ سے کرایا لینے کا کام پچاس سال سے لوگ کر رہے تھے کس طرح سے سرکاری جمین آئی ٹی سی سے کرایا لے رہے تھے یہ باتیں ہم جنتہ کے بھی چانی چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کو بہت بسواس اور جمعیداری سے کہا رہا ہوں کہ کل اگر مدان ہو جائے تو جمعو قسمیر کے عوام کی بات میں کروں پچاسی پرچت لوگ کہیں گے کہ جمعو قسمیر پرساسہ نے سب سے سروت کرشت کام یہی کیا ہے کہ ان پروہوسالی لوگوں کو جنہوں نے اب تک اپنے پدوں کا درکیو کیا تھا ان کی جمین کو خالی کریا میں اتنی بات کہ کر کے آپ سب کو پھر سے ایک باراج کے موقع پر بہت 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 بزائی دیتے ہوئے اپنی بات پوری کرتا ہوں ساہر ایک سو ایم میں اوزاران کی وقتی کتنا پریورتن کر سکتا ہے دو ازار ایک دو سے پتہ نہیں کتنے بھی بھاگوں میں پرموشن نہیں ہوئے تھے ایک اڈاکیزم یہاں کی پرمپرہ بن گئی تھی یا جانبوش کر کے اڈاکیزم چلائے جاتا تھا اس بیواد میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں آج اسثیتی یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں اب ہمارے پاس کسی کے پرموشن پنڈنگ نہیں ہے اور مجھے چیئرمن ایک دن ملنے آئے تھے انہوں نے کہا سامنے اپنے ایڈمنسیٹیو سیکرٹیز کو کہا ہے کہ بھاوی سے میں بھی جو آپ کے پرموشن کرنے آپ بتا دی یا ابھی سے ہم سوچی بنا کر کے رکھ دیتے ہیں تو مجھے لگتا کہ یہ ایسے اوداہران آج جمعہ قسمید میں دیکھنے کوئی ایک نہیں نمن ککپورا میں گششتہ رات آگ لگنے سے دو منزلہ پولٹری فارم کو نقصان پہنچا ہے اور بڑا نقصان ہوا ہے تہم آگ اور امرجنسی فیر سرویس کی بدولت کچھ ہتو کابو کرنے کی کوشش کی گئے بروقت کاروائی کی وجہ سے لیکن اس کاروائی میں بہت زیادہ کامیابی نہیں ملی چونکہ خبر ہے کہ چھے ہزار کے آس پاس جو پولٹری پرندے ہوتے ہیں جسے ہم مرگی کہتے ہیں مرگی کا بچہ کے جسے کہتے ہیں اس سب کے سب اس کے شکار ہو گئے مرگی بھی جو بڑی تھی وہ بھی اس کے شکار ہو گئی ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہوا ہے ان تصویروں کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دو منزلہ پولٹری فارم جس میں چھے ہزار کے آس پاس سے پرندے تھے مرگیاں تھی مرگی مرگیاں تھی ان کا نقصان ہوا ہے اور اس سے بڑا نقصان اس پولٹری کے مالک کا ہوا ہے جن کا بازابطہ تک بڑا اساسا اور بڑا سرمایہ اس میں لگا ہوا تھا جو راتوں رات خاکستر ہو گیا اور ہزاروں کی تعداد میں چرند پرندی یا مرگ مرگیوں کی جہان چلی گئی ہے تو یہ نمن کا کا پورا کی بات ہے وہاں رات ایس آنہ پیش آیا ہے آگ کی واردات میں بڑا نقصان ہوا ہے مقامی لوگوں کا کیا کچھ کہنا اس حادثے پر سن سکتے آپ بڑا نقصان ہوا ہے بڑا نقصان ہوا ہے بھارت جڑو یاترہ ختم ہو چکی ہے اور اب راہل گاندی اس یاترہ سے حاصل تجربات لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اس درمیان انہوں نے وزیراعظم نیند موڈی کو ایک خط بھی لکھا ہے اور ہندی میں لکھا ہے جس میں انہوں نے کشمیری پنڈیتوں کی سیکورٹی کو لے کر فکر مندی ظاہر کی ہے اس خط کو راہل گاندی نے اپنے ٹوٹر ہنڈل سے شیئر کیا ہے اور ساتھ میں لکھا ہے کہ وزیراعظم جی بھارت جڑو یاترہ کے دوران کشمیری پنڈیتوں کے نمائندہ وقت نے مجھ سے مل کر اپنی تکلیف شیئر کی ہے دشتگردوں کی ٹارگٹ کلنگ کے شکار کشمیری پنڈیتوں کو بغیر سیکورٹی گارنٹی کے وادی میں جانے کے لیے مجبور کرنا بے رہمانہ قدم ہے امید ہے آپ اس سلسلے میں مناسب قدم اٹھائیں گے راہل گاندی نے جو خط پی ایم موڈی کو بھیجا ہے اس نے لکھا ہے کہ اس خط کے ذریعے میں آپ کی توجہ کشمیر وادی سے ہجرت کرنے والے کشمیری پنڈیت طبقہ کی تکلیف کی طرف کھنچنا چاہتا ہوں دشتگردوں کے ذریعے حال میں کشمیری پنڈیتوں و دیگر لوگوں کی لگتار ٹارگٹ کلنگ نے وادی میں خوف اور مایوسی کا ماحول بنا دیا ہے پھر وہ لکھتے ہیں کہ پورے ہندوستان کو محبت اور اتحاد کے دھاگے میں باندھنے کے لیے جاری باہر جڑوی یاترہ کے جمعوں میں ٹھہراؤ کے وقت کشمیری پنڈیتوں کا ایک نمائندہ وقت اپنے مسائل کو لے کر مجھ سے ملا انہوں نے بتایا کہ حکومت کے افسران انہیں وادی کشمیر واپس کام پر جانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں ان حالات میں سیکورٹی اور سلامتی کی پختہ گارنٹی کے بغیر انہیں وادی میں کام پر جانے کے لیے مجبور کرنا بے رحمہ نمائندہ کا قدم ہے حالات کے بہتر ہونے اور معمول پر آنے تک حکومت ان کشمیری پنڈیت ملازمین سے دیگر سرکاری و عوامی کاموں میں خدمات لے سکتی ہے پیو موڈی کو لکھے خط میں راہل گاندی نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنی سیکورٹی اور اہل خانہ کی فکر کو لے کر اپیل کر رہے کشمیری پنڈیتوں کو آج جب حکومت سے ہمدردی اور اپنے پن کی امید ہے تب ال جی منو سنہ کے ذریعے ان کے لیے بھیکاری جیسے الفاظ کا استعمال غیر ذمہ دارانہ ہے وزیراعظم صاحب شاید آپ مقامی انتظامیہ کی اس بے حسی والے انداز سے واقف نہ ہو خط کے آخر میں راہل گاندی لکھتے ہیں کہ میں نے کشمیری پنڈیت بھائیوں بہنوں کو بھروسہ دیا ہے کہ ان کی فکروں مطالبات کو آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا مجھے امید ہے کہ یہ اطلاع ملتے ہی آپ اس بارے میں مناسب قدم اٹھائیں گے اس بیچے ایک بڑی خبر آ رہی ہے راہل گاندھی کے اس بیان پر ایل جی منو سنہ کا جواب آ چکا ہے راہل گاندھی کے خط پر منو سنہ کا جواب آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ راہل گاندھی جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے کشمیری پنڈیتوں کے لیے لفظ بھیکاری کا استعمال کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے لفظ بھیکاری کا استعمال نہیں کیا ہے کوئی آتا ہے کچھ بھی کہہ جاتا ہے اور کسی بھی طرح سے الزام لگا دیتا ہے راہل گاندھی کے اس خط کے بعد اور اس بیان کے بعد اب ایل جی منو سنہ نے بازابتہ طور پر ٹویٹ کر کے اس پر جواب دیا ہے منو سنہ نے کہا ہے کہ راہل گاندھی جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کشمیری پنڈیتوں کو بھیکاری کہا ہے ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور نہیں لفظ بھیکاری کا استعمال کیا ہے الزام لگانا بہت آسان ہے لیکن سچ یہ ہے کہ میں نے لفظ بھیکاری کا استعمال کشمیری پنڈیتوں کے ساتھ نہیں کیا ہے اور نہیں کشمیری پنڈیتوں کو میں بھیکاری مانتا ہوں ایل جی منو سنہ کے جانب سے یہ ٹویٹ کر کے واضح طور پر راہل گاندھی کو جواب دیا گیا ہے راہل گاندھی کو بتایا گیا ہے کہ ہم نے ایسا کوئی بیان کشمیری پنڈیتوں سے ملاقات یا کشمیری پرندیتوں کے وقت ملاقات کے دوران انہیں نہیں کہی جو ان کے عزت اور وقار کو ٹھیس پہنچائے میں انہیں ان کے لیے تمام محترم جو الفاظ سے تمام جو اہم باتیں تھی وہ اچھے انداز میں بہترین اسلوب کے ساتھ خوبصورت جملوں کے ساتھ ان کے سامنے پیش کی اور اپنے موقف کا احسار کیا سرکاری موقف کا احسار کیا ان کی باتوں کو سنا لیکن راہو الگاندی جو الزام لگا رہے ہیں وہ الزام سیدھے طور پر خارج کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے بھ یہ صرف اور صرف الزام ہے اس کا الزام کے علاوہ اور دوسرا کوئی مقام نہیں ہے میں نے لفظ بھکاری کا نام نہیں لیا اس کا استعمال نہیں کیا یہ الجی منو سنہا کہہ رہے ہیں انہوں نے ٹویٹ کر کے اس سلسلے میں راہو الگاندی کو اس خط کے بعد بازابتہ طور پر جواب دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات یا ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا جس کا ذکر راہو الگاندی کرتے نصر آ رہے ہیں موسیقی موسیقی فلال اس بلٹن میں اتنا ہی اپنے محضوان رحمت کلم کو یاد دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی